البتہ بلند ترین جہاد اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے جس میں سب سے اونچی چوٹی قتال ہے یہی وجہ ہے سورہ صفحی کے آیت نمبر چار ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفاً کنہم منیانم مرسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں سفرے بان کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اب میں ایک نکتہ اور ارز کر دوں اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد ایک قتال ہوتا ہے اب اس کی توسیر عرب میں حضور نے انقلاب کی تکمیل کر دی چھ سالہ جنگ چلی وہاں لیکن عرب میں دین قائم ہو گیا اب اس کے بعد ایران شام مصر یہ سب فتح ہوئے ہیں اور فتح کے ذریعے سے وہ دین حق جو ہے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا کہ وہاں بھی دین حق قائم ہو جائے یہ بھی قتال فی سمین اللہ ہے لیکن یہ حکومت کی سطح پر ہوگا یہ کوئی انڈیوینجولز نہیں کر سکتے ہیں یہ کوئی گروپس نہیں کر سکتے ہیں اور آج کی دنیا میں اس کا بھی ایک بدل یہ ہو سکتا ہے اس وقت شکل کیا تھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اہل فارس تنبیر کا پیغام کیسے پہنچا ہے ممکن ہے نہیں نہ کوئی ٹیلی ویجن ہے نہ کوئی ریڈیو ہے نہ اخبارات ہیں نہ کوئی پبلیکیشنز ہیں نہ پرنٹ میڈیا نہ ایڈلیکٹرونک میڈیا کوئی ذریعہ ہی تھا آج دنیا میں وہ کمزوری ختم ہو گئی ہے آج آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آیا تھا اس کے بعد انقلاب کہاں کہاں آ گیا کیوبا کہاں ہے کس چکا ہے اس لیے کہ وہ نظریہ تھا نظریہ خود پھیل گیا آج کی دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے آپ کا نظریہ پھیل سکتا ہے بغیر قتال کے بھی اور آپ کا نظام قائم ہو سکتا بغیر قتال کے بھی اگر آپ ایک موڈل نکھا دے دنیا کو یہ دیکھو بہترین نظام آؤ ہمارے ہاں دیکھو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں یہاں حریت ہے ہے کے نہیں ہے دیکھ لو آکر یہاں مساوات ہے ہے یا نہیں دیکھ لو آکر یہاں کیا نہیں ہے کوئی یہاں جبر نہیں ہے کوئی نو ڈسکریمنیشن یہاں عدل ہے یہاں مساوات ہے یہاں کفالت عامہ ہے ہر فرد ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے تیہ کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے ذمہ ہیں آ کر موڈل پیش کر دیں دنیا خود بخود قبول کرے گی اس لیے کہ یہ تو برکات ہے اس کی لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ کرام نے جو فوجیں نکلی ہیں تو ان فوجوں نے کیا کیا تھا تین آلٹرلیٹس پیش کیے تھے وہ شام ہو ایران ہو کوئی ہو جا کر کیا کہا اگر اسلام لے آو ہمارے بھائی ہوگے برابر کے حق دار ہو جاؤ گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق نہیں نہیں بالکل برابر کے میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو آو مسجد کے اندر آپ اسلام لاؤ اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تم رہو یہودی رہو عیسائی رہو ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو جو چاہو رہو تمہارے مذہبی حقوق محفوظ رہے گی عقیدہ تمہارا تمہاری عبادات سب محفوظ رہیں گی تمہیں حق حاصل ہوگا اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا تمہارے بحقوق ہو کہ پرسنل لاؤ میں تمہیں پوری آزادی لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس کو تو ہم نے تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو پارسی رہو عیسائی رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی دور خلافت راشتہ میں فوجوں نے یہی تین آلٹرنیٹس پیش کیے آج بھی اس کا امکان ہے اس کو امرض نہیں کر سکتے دور خلافت راشتہ کی کوئی چیز ہو اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منصوب ہو گئی نہیں البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں آپ اگر فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر دے دے پاکستان میں واقعی پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان نے دکھائی تھی افغانستان میں تو پوری دنیا نے کیسی تعریفیں کی ہے ایک طرف ان کا جو جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف وہ پرپرگنڈا کر رہے تھے لیکن وہ جو دو لڑکیاں تھی جو ان کی قید میں رہی ان سے پوچھی ان کی گواہی کیا تھی کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا جیسے بہنوں کو رکھتے ہیں اور اب تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں یہ گواہی تھی کہ نہیں تھی اور وہاں امن و امار کی کیا تھی پورے افغانستان کے اندر اب جو ہے وہ اب وہی یاد کر رہے ہیں اخبارات پر پڑھ لیجئے یاد آ رہے ہیں اب ان کو طالبان کے دن اس لیے کہ اب ہر دیگرہ جو ہے خطرہ ہے اندیشہ ہے لڑکیوں کے جو انٹریو آ رہے ہیں میں نے ندائے خلافت میں آج ہی صبح مضبون پڑھا ہے جو کہ نوائے وقت سے معقوس ہے وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہیں باہر نکلتے ہیں میں ڈرتے ہیں ہمیں خطرہ ہے ہمیں اندیشہ یہ معاملہ لیکن طالبان کے وقت یہ ضرور تھا برکہ لے کے نکلو بھئی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کسی عورت کو کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جعبید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر دو تین ممالک پہ اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں ہے یہ چودہ کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ تعلیمی آفتہ لوگوں کا ملک ہے یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہیں جدید علوم سے ناواقف لوگوں کا ملک ہو اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس حوالے سے یہ ہے باقی جو ایک چھوٹی سی محس چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی ارز کر دیا تھا لیکن اس میں میں کیونکہ اس کا اپنا لیدہ ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تو بات غلط ہے اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سنت کے اعتبار سے اس کا پایا بلند نہیں ہے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہا ہے اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوک سے واپسی کے بعد ہمیں جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا ہے اس وقت تک منافقین کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا بدترین سادشیں انہوں نے کی بدترین سکینڈلز انہوں نے اٹھائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا پر تعمت لگائی غزوہ عہد میں تین سو کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آگئے این وقت کے اوپر جبکہ سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مرال اگر گر جائے اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی طبائلی معاشرہ تھا گڑمٹ تھے منافقین عمایت اور حمیت قبائلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی لہذا حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا لیکن اب جب کہ آپ کا وہ جہاد جو معال کفار آخری مرحلہ تھا آپ کا یہ غزوہ تبوگ اب آپ نے در حقیقت عمل کیا اسی لیے سورہ توبہ کے در وہ آیت آئی ہے اب ان منافقین پر سختی کیجئے اب وہ نربی نہ کیجئے تو واپس آکے آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد کو جلا کر راک کیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ تم منافق ہو نکل جاؤ ہماری مسجد سے اس سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اس میں چونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی قبائلی عصبیت نہ بڑک اٹھے اس لیے آپ نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ انٹرنل سٹرائیف کی ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے لہذا آپ نے کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں یہ اس قول کا اصل محل ہے اگر حضور نے فرمایا ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان